بوڑھیں کے لیے جوانی نہیں آئے گی اور جوانی کے گزرے کئی سال پھر نہیں آئے گی کل پھر نہیں آئے گا اور یہ وقت رکتا بھی نہیں ہے برف کتنا پکل رہا ہے چالیس سال گزر گئے یہ فکر تو ہے کہ اس بیس تیس سال زندگی کیسے گزرے گی اس کے لیے دوڑ دھوپ بھی ہے اس کے لیے پریشانی بھی ہے لیکن وہ ستر سال کے بعد جب زندگی آنے والی ہے اور ایسی سال کے بعد جب زندگی آنے والی ہے اور نہ ختم ہونے والا ایک جہان آنے والا ہے چالیس سال میں اس کے لیے کیا کیا ہے ساٹھ سال کے عمر میں یہ خیال تاہدہ ہے کہ بچوں کے لیے کیا کر دیا بیٹیوں کے لیے کیا رکھا ہے اولاد کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے ساٹھ ستر سال میں یہ خیال آرہا ہے لیکن یہ جا تم جا رہی ہو ساٹھ سال کے جگہ اس کے لیے کتنا کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گا یا رسول اللہ ایو الناسی خیل لوگوں میں سب سے بھلا آدمی کون ہے لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے ایو الناسی خیل آپ علیہ السلام نے فرمایا من طال عمر و حسن عمل لگ بھی عمر ہو اور عمل بھی اچھا ہو یا رسول اللہ ایو الناسی شر لوگوں میں برا آدمی کون ہے فرما من طالع ہو جس کی عمت لمبی ہو و سا عمل لیکن عمل خراب ہو صرف جوانی مل جائے صرف صحت مل جائے صرف لمبی زندگی مل جائے اور اس میں عمالی صالح کی روح نہ ہو تو وبال ہے وہ جوانی وبال وہ صحت وبال وہ زندگی وبال اور سچ یہ ہے بھائی وہ دولت اور وہ خوشحالی وبال وبال ہے ایو الناسی شر کون برا آدمی من طالع عمر ہو لمبی عمر ہو وہ ایسا عمل ہو عمل خراب ہے جوانی تب ہی نعمت ہے نا بھائی صحت تب ہی نعمت ہے جب اس میں اللہ راضی ہو رہا ہے آخرت کا توشہ تیار کر رہا ہے بڑھنا تو وبال ہے نیری صحت بھی کسی کام کی نہیں نیری آساب کی مضبطیں بھی کسی کام کی نہیں جو ان ساری نعمتوں کو چیز قیمتی بنانے والی ہے وہ تو آمالیں صالحہ ہیں صحت حراب ہو جائے پریشانی ہوتی ہونی بھی چاہیے لیکن جو چیز اس صحت کیلی کا آرامت ہے نعمت بناتی ہے وہ تو آمالیں اس کی فکر مجھے کتنی ہیں